موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج بیس اگست جمعیرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے موسیقی آج کی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سارن بلوچ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالم خبریں شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں موسیقی پنجگر کے علاقے گچک سمیت واشوک کیچ اور آواران کی ملحقہ علاقوں میں قابض اور استحصالی ریاست پاکستان کا بدترین زمینی اور فضائی آپریشن ایک ہفتے سے مسلسل جاری ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گچک کے علاقے کوہن میں دو افراد کی لاشوں کو پاکستانی فوج نے پھینگا ہے آئینی شہدین کے مطابق مقتلیں کے چہرے مسخ کیے گئے تھے اور لاشی گولیوں سے چھلنی تھے بعد ازا قابض پاکستانی فوج دونوں لاشوں کو اپنی ساتھ لے گئی ہیں اور وہاں موجود لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ زگری تھے اور ان کو ہم نے مارا ہے مزید اطلاعات ہے کہ اب تک اس خونی آپریشن میں درجن و بستیوں کو لوٹ مار کے بعد نظریاتش کیا گیا ہے اور سینکڑوں افراد بھی لا پتہ ہیں دوسری طرف بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ گچ کے مختلف علاقوں میں کئی دنوں سے ایک تباہ کن فوجی آپریشن جاری ہے جہاں پورا علاقہ بدترین فوجی محسرے اور بربریت کی زد میں ہیں جبکہ عام درفت کے تمام راستے بند کیے گئے ہیں اور کسی بھی علاقے میں داخلے کی اجازت یا وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے علاقے میں موجود پاکستانی فوج مقامی لوگوں پر تشدد کی انتہا کر رہا ہے گنشے پہلیکپٹر بھی مسلسل شیلنگ کر رہے ہیں جبکہ پہاڑی سلسلوں سے پچاس سے زائد خواتین اور بچے قابض فوج نے حراست میں لیا ہیں اور بکری ہوئی آبادیوں کو جبری نکل مکانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے مال مویشی بھی لوٹے جا رہے ہیں بینم ترجمان کے مطابق گچک میں لوہڑی کلانچ لوہڑی ڈارٹ جان تاک اور گوانی سمیت مختلف علاقے شدید فوجی بربریت کی زد میں ہیں ان علاقوں میں کئی دنوں سے جاری آپریشن میں پچاس سے زائد خواتین اور بچے حراست میں لے کر نشیبی علاقوں کے فوجی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے جبکہ منگل کو پاکستانی فوج نے دو لاشے اپنی نگرانی میں دفن کیے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق یہ لاشیں جلی ہوئی تھے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھ و تربت میں قتل ہونے والی طالب علم حیات بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس میں حیات بلوچ کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں انیس اگست کو خاران سیول سوسائٹی کی طرف سے ایک خاموش احتجاجی ریلی نکالی گئی اور حیات بلوچ کی یاد میں شمع روشن کی گئی اسی طرح سراب اور قلات میں برم شک جہدی کمیٹیوں کی طرف سے حیات بلوچ کی یاد میں ایک احتجاج کیا گیا اور شمع روشن کی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی دوسری طرف حیات بلوچ کی یاد میں قلعہ عبداللہ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بلوچ نیشنل موومنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بائیس اگست کو جرمنی کے شہر ہینوور اور نیدر لینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں حیات بلوچ کی قتل کے خلاف اور تیس اگست کو پشتن تحفظ موومنٹ اور ورلڈ زندی کانگریس کے ساتھ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مشترکہ احتجاج کیا جائے گا اور بائیس اگست کو اس مسئلے کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے جسٹس فور حیات بلوچ ہیش ٹیک کے استعمال کرتے ہوئے ایک آن لائن مہم چلائیں گے سردار اختر مینگل نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ حیات کے قتل اور اس کے والدنگ کی بیٹے کی لاش کے ساتھ درد بری تصویر ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ سانے شہر کے وسط میں ہوا جسے نہ کہ صرف انسانی آنکھ بلکہ کیمرے کی آنکھ نے بھی سوشل میڈیا میں اجاگر کیا انہوں نے مزید کہا کہ فرد واحد کو سزا دینے سے انصاف کی تقاضی پورے نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ حیات اور ہزاروں لوگوں کی قتل کے پیچھے اس ذہنیت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے مرکزی چیئرمن نظیر بلوچ نے کہا ہے کہ حیات بلوچ کو انصاف کی فراہمی کے لیے بلوچستان سے ایف سی ہٹا مہم کے تحت بلوچستان بھر میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے جس کا آغاز اکیس اگست سے ہوگا اور مختلف زونز میں مرکزی شیڈول کے مطابق احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے بلوچ رپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بارہ اگست کو مغربی بلوچستان کے علاقے درگس میں آئی ایس آئی کے ایجنٹوں نے فائرنگ کر کے ان کے ایک ساتھی رحمت جمال اور فارس ولد جمال کو شہید کر دیا بی بگر بلوچ کے مطابق شہید رحمت جمال دشت کپار کا رہائشی تھا اور گزشتہ چار سالوں سے بیارے کے پلیٹ فارم سے قوم آزادی کے جنگ میں شریک تھا اور کئی جنگی محاظوں میں شریک رہا شہید رحمت جمال جفاقش اور محنتی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر جنگ جو تھے بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے سرگرم عمل نوجوانوں کی شہادت میں ملوث کارندوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے جبری طور پر لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی گمشدگی کا مسئلہ برطانوی وزیر نے برطانوی خارج امور اور کامن ویلد دفتر میں اٹھایا ہے جہاں گرانٹ شیپس نامی وزیر اور ایک ملکی سیکریٹری کے سوالات کی جواب میں برطانوی فارن آفس نے اس بات کی تصدیق کی ہے انہیں پاکستان میں جاری جبری گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل کے واقعات تشویشناک ہیں لارڈ تاریک احمد آف ویمبرڈن جنوبی ایشیا اور کامن ویلد کے ریاستی وزیر نے خط کے جواب میں گرانٹ شیپس کو لکھا ہے کہ برطانیوں مسلسل پاکستان میں جاری سنگین انسانی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے گرانٹ شیپس نے ڈاکٹر دین محمد کی جبری گمشدگی کے مسئلے کو لارڈ تاریک احمد کے دفتر میں اٹھایا تھا گرانٹ شیپس کی جانب سے یہ اقدام بین ایم یوکے زون کے صدر حکیم وارڈیلا کی ان سے رابطہ کرنے کے بعد ساننے آیا ہے گرانٹ شیپس نے مزید یہ یقین دہانے بھی کرائی ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوقی پائمالیوں اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے فورن آفس سے پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ برطانیہ کے جانب سے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سنگین انسانی علمے کے حوالے سے بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن نے ایف ای ایف ایس سی سال دوہزار بیس پارٹو کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے جس میں بی آرسی لورالائی کے طالب علم ناجیب اللہ ولد امیر محمد نے دس ہزار ستاون نمبر لے کر بلوچستان بھر میں پہلی پوزیشن بی آرسی لورالائی ہی کے محب اللہ ولد عبدالحادی نے دس ہزار پچپن نمبر لے کر دوسری اور تامیر نو کالیج کوئٹا کے مشتاق حسین بی آرسی لورالائی کے محمد حارون اور قدرت اللہ نے یکسان طور پر دس ہزار ترپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر منگل کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سردار اختر منگل نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے سردار اختر منگل نے ان تمام لگوں سے درخواست کی ہے جو حال ہی میں اس سے ملے ہیں وہ بھی اپنی ٹیسٹ کروائیں پشتنخواہ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے یعب آئی ٹی یونیورسٹی کے زمین کو قبضے کرنے پر کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے اور یونیورسٹی کی زمین کو قبضہ کرنے کے عمل کو تعلیم دشمن اور پشتن دشمن اقدام تصور کرتے ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہیں بیان کے مطابق گزشتہ دوار میں سابق گورنر محمد خان اچکزئی کے جانب سے زلہ یعب کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی منظور کی گئی جس کی زمین کو اب پاکستانی فوج قبضہ کر رہی ہے خیبر پختنخواہ کے زلہ ہریپور میں دو مسلح گروہوں کے درمیان ہونے والے قصادم کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں پانچ بھائیاں شامل ہیں سندھ میں فائرنگ کی ایک واقعے میں ایک پاگل شخص نے فائرنگ کر کے اپنے خاندان کے دس افراد کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف نوشیرہ میں لاہور سے پشاور جانے والے مسافر کوچ خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے میں سات افراد ہلاک اور تیز زخمی ہو گئے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں خواتین صحافیوں کو ملنے والے دھمکیوں کے حوالے سے ان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کراتے ہوئے آئی ایس پی آر اور وزارت اطلاعات کے نمائندوں کو قائمہ کمیٹیک میں طلب کر لیا ہے واضح رہے چند روز قبل خواتین صحافیوں نے ایک مشترکہ بیان میں پاکستانی حکومت سے وابستہ لوگوں کی طرف سے کیے جانے والے آن لائن حملوں سے تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ہے کہ ہم آزادی صحافت چاہتے ہیں اور خواتین کے خلاف اس طرح کے اقدامات ہماری ثقافت کی بھی خلاف ہیں دوسری طرف پاکستان کی وفاقی وزیر بڑا انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ اقلیتی حقوق کمیشن کی تشکیل کی حمایت کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کی بیٹی کو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر حراسہ کیا جاتا ہے مغربی افریقی ملک مالی کے صدر ابراہیم ابوبکر کے تا ایک فوجی بغاوت کے بعد اپنے عدے سے مصطافی ہو گئے ہیں اور میڈیا پر نشر ہونے والے ایک خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی حکومت اور پارلیمان کو بھی تحلیل کر دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اقتدار میں رکھنے کی خاطر خون کی ایک بھی بوند بھائی جائے واضح رہے اس اعلان سے چند گھنٹوں قبل ہی صدر اور وزیراعظم بوبوسی سے سمیت صدر کے صاحب زادے قومی اسیمبلی کے سپیکر وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو حراست میں کیا تھا لیبنان کی سابق وزیراعظم رفیق حریری کی قتل کی تحقیقات کرنے والے نیدرلینڈز کی شہر دیہگ میں قائم عدالتی ٹربینل نے فیصلہ دیا ہے تحقیقات کے مطابق سابق وزیراعظم کی قتل میں آسکری گروپ حزباللہ کی قیادت یا شام کی حکومت کے ملوث ہونے کی شواہد نہیں ملے ہیں خصوصی عدالت کے جج ڈیوڈری نے دو ہزار چھے سو صفحات پر مشتمل فیصلے کا خلاصہ پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ شواہد بھی نہیں ملے کہ شام کی حکومت حریری کی قتل میں براہ راست ملوث تھی البتہ حزباللہ کے دو عراقین سے متعلق یہ شواہد ملے ہیں کہ ان کے موبائل فون اس کاروائی کے دوران استعمال ہوئے دوسری طرف سعید حریری نے اپنے والد رفیق حریری کے قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کردار میٹر بنویل کا فصلہ سامنے آنے کے بعد کہا ہے رفیق حریری کے قتل کے ذمہ داری حزباللہ پر آئید ہوتی ہے الہدس ٹی وی کو ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حزباللہ ان کے والد کی قتل کی ذمہ دار ہیں سن دوہزار پانچ میں رفیق حریری کو دن دہار بیروت میں قتل کیا گیا مگر حزباللہ اور شامی حکومت نے اس اقدام کی مضمت تک نہیں کی شام کے مشرقی صوبے دیرالزور میں ایک بارودی ڈوائس کے دھماکے میں روسی فوج کا ایک میجر جنرل حلاق اور دو فوجی زخمی ہو گئے ہیں روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج کے کافلے کو مشرقی شہر دیرالزور کے نزدیک بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں حلاقتیں ہوئیں سودان اور اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امن معایدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں خبر رسائدار سوسی جٹ پریس کے مطابق سودان کی وزارت خارجانے کہا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ امن معایدے کو حتمی شکل دینی جا رہی ہے اسے سال فروری میں اسرائیل اور سودان نے تعلقات کی بہالی کے لیے ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا تھا اس پین سے کرپشن کے الزام کے بعد فرار ہونے والے سابق اسپانوی بادشاہ جان کارلوس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ تین اگست سے متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہیں ایک برطانوی ٹی وی کے مطابق ابو زابی میں شاہی خاندان کے درجمان نے بتایا ہے کہ سابق بادشاہ ابو زابی میں ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی خبری ختم ہوئی سارم بلوچ کو اجازت دیجئے اور ریڈیو زرمبش سے جوڑے رہیے موسیقی